مرٹی سینٹری فیوگیشن سینٹری فیوگیشن کیا ہے یا پھر سینٹری فیوج کس انسٹریمنٹ کے کہتے ہیں آج ہم یہ سٹڈی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیلی لائف میں یہ فنومینا کہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے عمومان جب ہم سیپرٹ کر رہے ہوتے ہیں کریم کو ملک سے یا ہم مکھن بنانے کا عمل کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر کریم کو الہدہ کر رہے ہیں ملک سے اس وقت سینٹری فیوگل فورس اس پہ عمل کرتی ہے کسی مشین میں بلینڈر مشین میں جب آپ ڈال کے ملک کو گھوماتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹاپ والی لیر کریم کی ہوتی ہے اور اس کے نیچے باقی کے ملک سبسٹنس موجود ہیں ٹاپ پہ کریم اس لیے آ جاتی ہے کہ یہ لائٹر ویٹ ہے لائٹر ویٹ ہونے کی وجہ سے یہ کریم اوپر آ جائے گی اور باقی ہیوی پارٹیکلز ملک کے نیچے کی طرف ہوں گے اس طرح ہم آسانی سے کریم کو ملک سے الہدہ کر لیتے ہیں یہ بھی ہم عام روٹین میں سینٹری فیوگیشن کے ذریعے ہی کر رہے ہوتے ہیں ڈرائنگ آف ویٹ کلوث ان واشنگ مشین جب گیلے کپڑے اور کسی ڈرائے مشین میں ڈالے جاتے ہیں وہاں پر بھی سینٹری فیوگیشن فورس کی مدد سے وہ جو گیلے کپڑوں میں موجود ہوتا ہے اسے الہدہ کر لیتی ہے مشین اور آپ کی کپڑے درائے ہو جائیں گے اسی طرح ڈیفرنٹ میڈیکل سائنسز کے اندر ڈیفرنٹ سیمپلز کو جانچنے کے لیے لائک یورین کا سیمپل یا پھر بلڈ ٹیسٹ سے پہلے بلڈ کی کمپوننٹس کو جب الہدہ کیا جاتا ہے تو سینٹری فیوگیشن کا فرومینہ اپنایا جاتا ہے سیپریشن آف بلڈ کمپوننٹس ان میڈیکل سائنسز میں کیا دیکھنے میں آتا جیسے ہم نے بلڈ والے چپٹر کے اندر پڑھا تھا اور میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ پلازما لائٹر ویٹ ہونے کی وجہ سے ٹاپ پر آ جاتا ہے اور آر بی سیز اس کمپیر ٹو پلازما ہیوی ہوتے ہیں اس لیے بوٹم میں جمع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ دکھایا گیا ہے جیسا اس کی وجہ یہ ہے عمومن جب ہم آپ نے آم آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بلڈ کو ہمیں ریڈ نظر آتے ہیں اس وقت وہ تمام کے تمام کمپوننٹس بلڈ کے ایک جگہ ایک ساتھ پلازما میں سسپینٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی اس پہ روٹیشنل فورس اپنا ہی جاتی ہے سینٹیفیگیشن کی ٹیکنیک اپنا ہی جاتی ہے مختلف قسم کے ڈینسٹیز رکھنے والے پارٹیکل سیپریٹ ہو جاتے ہیں لیئرز بنا لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ پلازما کیلئے اور الیدھا بن گئی ہے درمیان میں ڈوڈی بیسیز ان پلیٹی لیٹس ہیں ان کے اندر آر بیسیز سپریٹ ہو گئے کیونکہ ان کی ڈینسٹیز ڈیفرینٹ ہیں ان کی ڈینسٹیز بھی ڈیفرینٹ ہیں کچھ لائٹ پارٹیکلز ہیں کچھ ہیویر پارٹیکلز ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کے سیمپلز جب ہم لے رہے ہوتے ہیں ان کا پارٹیکلز بھی مختلف ہوتا ہے ان کا ویٹ بھی مختلف ہے ان تمام چیزوں کے بیسیز پر ہم ڈیفرینٹ ٹیکنیکز اپنا آتے ہوئے ان سبسٹنس کو سپریٹ کر سکتے ہیں انہی میں سے ایک ٹیکنیک کی سینٹریفیگیشن ہے سینٹریفیگیشن جو ہے جب ہم ریت اور پانی کے مکسٹر کو رکھ دیتے ہیں اس وقت بھی مختلف قسم کے ڈینسٹیز رکھنے والے پارٹیکلز آہستہ آہستہ بوٹم میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے جو بوٹم پورشن ہوتا ہے لاس پورشن ہوتا ہے کسی بھی ٹیسٹ ٹیوب کا یا برطن کا اس میں جا کر وہ سیٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح سینٹریفیگیشن میں بھی یہی عمل ہے لیکن یہ بہت تیزی سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم ایک فورس اپنا رہے ہوتے ہیں ہائی سپیڈ کی روٹیشن مشین کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے اور بہت تیزی سے گھومایا جاتا ہے جس کے نتیجے کے اندر ڈینسر پارٹیکلز کسی بھی ٹیسٹ ٹیوب کے بوٹم کے اندر جا کے بیٹھ جائیں گے سینٹریفیگیشن کیا چیز ہے سینٹریفیگیشن کیا جاتا ہم دیفنیشن دیکھیں سی دیمنٹیشن اور سینٹریفیگیشن کے بارے میں ہم بات مجھا رہیں گے پہلے سینٹریفیگیشن کیا چیز ہے سینٹریفیگیشن is a technique of separation substance which involves the application of centrifugal forces سینٹریفیگیشن ایک ایسی technique ہے جو کہ substance کو separate کرتی ہے کس طرح separate کرتی ہے کیونکہ کچھ سینٹریفیگیشن forces apply کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے different قسم کے substance separate ہو جاتا ہے سینٹریفیگیشن is a technique of separating substance which involves the application of centrifugal forces کچھ سینٹریفیگیشن forces ہیں جو کہ مدد دیتی ہیں different قسم کے substance کو separate ہونے میں اس کے علاوہ different قسم کے substance separate ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ نیچے جا کر جمع ہو جائیں گے heavier particle نیچے جا کر جمع ہو جاتے ہیں جبکہ lighter particles stop پر آ جاتے ہیں نیچے جا کر جمع ہونے والے particles layer کو ہم کہتے ہیں sedimentation sedimentation and centrifugation اگر ہم دیکھیں sedimentation کیا ہے then suspension is allowed to stand and denser solid slowly under the inflorescence of gravity اس پروسس کا ہم کہیں گے sedimentation لیکن sedimentation and centrifugation دونوں پور جو پرومیناز ہیں میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے mixture کو کسی بھی چیز کے mixture کو رکھ دیں گے جیسے چونے کا پانی اگر آپ کسی بھی liquid کے اندر چونے کا چونے کو شامل کر کے ایک mixture بنائیں اس کے بعد اسے تھوڑی دل کے لیے رکھتے ہیں تو وہ چونہ جو ہے نیچے آ کر جمع ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح ہم مٹی کا mixture بھی بناتے ہیں پانی میں مٹی گھولتے ہیں اس کے بعد اسے تھوڑی دل کے لیے آپ رکھیں گے وہ نیچے جا کے جمع ہو جائے گی bottom میں جس بھی برطن میں آپ رکھیں گے اس کے bottom میں جمع ہو جائے گے لیکن یہ فرومینہ جو ہے ٹائم لے گا یہ ٹائم لے گی کیونکہ آہستہ آہستہ پارٹیکل سے نیچے سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوں گے ان فلوریشنس آف گریویٹی گریویٹی کے وجہ سے پارٹیکل نیچے کی طرف پیٹھنا شروع ہوں گے آہستہ آہستہ لیکن اگر یہی کام آپ کو بہت تیزی سے کرنا ہے دن آپ سینٹریفیگیشن آپ کا پروسیجر اپنا ہے آسیٹلنگ پروسیج ڈیٹیس اپلائے ہو رہی ہوتی ہیں اس سیمپل اس عمل کو تیز کر دیتے جو بوٹم میں بیٹھنے کا مٹی کے پارٹیکلز کو یا پھر چونے کا جو پارٹیکلز ہیں ان کو بوٹم میں سیٹل ڈاؤن ہونے کے عمل کو سپیڈ کو بڑھا دیتی ہیں اس طرح کی سینٹریفیگیشن کہیں گے سیڈیمنٹیشن نیچرل فرامینا اگر آپ کوئی بھی چیز کا مکسٹر رکھ دیں گے کچھ عرصے کے بعد اس کے پارٹیکلز ہیں وہ بوٹم میں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن آہستہ آہستہ ہی ہوگا اس میں ٹائم لگے گا اگر یہ ہم نے زیادہ ہمیں تیزی چاہیے ہم ایکسل ریٹ کریں گے اسے بیدہ سینٹریفیوگل فورس ہم کر دیں گے وہاں پہ کچھ روٹیشنل فورس کر دیں گے جس کی وجہ سے یہ مل تیزی سی ہوگا اس پروسیجر کو کہیں گے سینٹریفیوگیشن اسی لئے ہم کہتے ہیں سینٹریفیوگیشن کی دیفینیشن اسی لئے ہم سینٹریفیوگیشن کی دیفینیشن یہ رکھی ہم سینٹریفیوگیشن is our technique of سپریٹنگ سپسٹینس which involve the application of سینٹریفیوگل فورس جس میں اپلیکیبل ہوتی ہے سینٹریفیوگل فورس سپریٹ تو مختلف نامینا سے ہم کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو اگر ہم ڈینسٹی یا بیٹ کے حساب سے بھی سپریٹ کریں جیسے میں پروسیجر اگر اسی پروسیجر کو ہم سپیڈ اپ کرنا چاہیں then ہم اپلائی کرتے ہیں اس پر سینٹریفیوگل فورس اور اس کی وجہ سے یہ سپسٹینس سپریٹنگ ٹیکنیک جو ہے بہت جلدی سے ان پارٹیکل کو نیچے کی طرف سٹل ڈاؤن کر دیتی ہے یہاں پہ چیزیں دکھائی گئی ہیں جیسے سینٹریفیوگل فورس پہلے مکسٹر تھا بلو اینڈ ریڈ کلر کے پارٹیکل ہیں اس میں جیسے ہی سینٹریفیوگل فورس اپنای گئی بلو اینڈ ریڈ کلر کے پارٹیکل آر بوٹم میں جا جمع ہو گئے بوٹم میں جا سٹل ڈاؤن ہو گئے اوپر والا ہمیں لیکویڈ کلیر لیکویڈ ہمیں مل جائے گا سینٹریفیوگل فورس کیا چیز ہے جو سینٹریفیوگیشن میں سینٹریفیوگل رو آدھا کر رہی سینٹریفیوگل فورس اپنی کیشن ہوگی سینٹریفیوگل فورس کی دن ہم اس پروسیجر کو سینٹریفیوگیشن کہیں گے لیکن سینٹریفیوگل فورس خود کیا چیز ہے این اوپجیک ٹریبلنگ ان سرکل بھی ایس ایس ایکس پریانس این آوٹ آوٹ ور فورس نوان ایس سینٹریفیوگل فورس عمومن دو طرح کی فورس عمل کر رہی ہوتی جب کوئی بھی چیز دائرے میں گھوم رہی ہوتی روٹیشن کر رہی ہوتی ہے کوئی بھی چیز جیس ہم اگر کوئی بھی بول سے ایک دوری باندھ کر اپنے ہاتھ سے گھومانا شروع کر دیتے تو اس وقت دو طرح کی فورس اس بول پر عمل کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ پر بھی ہم سانٹی پیٹر فورس جو سینٹر کی طرف ہے جب کے ایک اور فورس ہے سینٹی فیوگل فورس دیکھئے سینٹی فیوگل فورس کو دکھائے گیا سینٹی فیوگل فورس ہوتی ہے آؤٹ ورڈ جو باہر کی طرف اس بول کو دھکیل رہی ہے آپ جب بھی چیز پکٹ گھومائیں باہر کی طرف بھی ایک فورس ہے جو باہر کی طرف کھینچ رہی ہو اس لئے وہ گول دائرے میں موف کرتی ہے کوئی چیز باہر کی طرف لگنے والی فورس سینٹی فیوگل فورس ہے جب کے اندھر کی طرف جو فورس موف کر رہی ہے اس کو ہم کہیں گے سینٹری پیٹل فورس اب ہم کہ سکتے ہیں ان object ٹیویل سرکل بی ہے ایس ایس ایک سینٹی فورس آوٹ فورس جو ہوگی اسے ہم سینٹی فیوگل فورس کہیں گے پروپر طریقے سکر ہم دیفائن کریں سینٹی فیوگیشن کو پروسیز ان ویچ سولی آر سپریٹی from liquid by the سینٹی فیوگل فورس اور روٹیشن اس کال سینٹی فیوگیشن سینٹی فیوگل فورس کو سمجھنے کے باد آپ ایسی لی دیفائن کر سکتے ہو یہ سینٹی فیوگیشن کیا ہے دی پروسیز ان ویچ سولیڈ آر سیپریٹی فرم لیویڈ بی دی سینٹی فیوگل فورس اور روٹیشن اس کال سینٹی فیوگیشن ہم مکسجر میں سے سبسی سیپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر سینٹی فیوگل فورس کی مدد لی جاتی ہے اس طرح کی پروسی جو ہم سینٹی فیوگیشن کہتے ہیں یہاں پر دیکھ دیکھ سینٹی فیوگیشن کے لیے انسٹی منٹ جو استعمال ہوتا ہے وہ دکھایا گیا ہے یہ سمجھ لیں ایک انسٹی منٹ ہے جس کے اندر ٹیس ٹیوگز رکھی ہوئی ہیں اس میں سیمپل ہے ٹیس ٹیوگز میں جب اس کو گھومیا گیا روٹیشن اپنا ہی جاتی آپ یہ دیکھیں یہ پر یہ روٹیشن ہو رہی ہے دکھایا گیا روٹیشن یہ دیکھیں روٹیشن ہے موٹر کی مدد سے گھومیا جا رہا ہے جب ہم ہائی سپیڈ سے گھومائیں گے تو ہمیں دیکھنے میں آئے گا کہ سیڈیمنٹ means کے پارٹیکل نیچے سیٹل ڈاؤن ہو رہے یہ دیکھیں یہ یہ سیڈیمنٹ بن گیا ہے سیڈیمنٹ means پارٹیکل نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں سپر نیچے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر سیڈیمنٹ کہیں گے سیڈیمنٹ سینٹریفیوج عمومن اس مشین کو کہتے ہیں جس کے اندر سینٹریفیوگیشن کا عمل اپنایا جاتا ہے اور پارٹیکل کو سیپریٹ کیا جاتا ہے یہ سینٹریفیوج ٹیوب سکھائی گئی ہیں یہاں پر جس کے اندر سیمپل ڈال کر ہم نے سینٹریفیوگیشن مشین میں رکھا تھا اور اسے ہائی سپیڈ سے گھومایا تھا یہ ٹیکنیز وہاں پہ سمال ہو رہی ہے جہاں پہ ہم سیپریٹ سیپریٹ کہتا ہے اکورڈن دی سیپریٹ کہ سکتے ہیں یہاں دیکھئے سینٹریفیوگیشن پہلے ہم نے ایک سیمپل لیا ایک سیمپل ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے اس کی کمپوننٹ سیپریٹ کہنا ہے ہم اپنائیں ہم سینٹریفیوگیشن کا پروسیجر اپنائیں سینٹریفیوگیشن کا پروسیجر اپناتے ہوئے ہمارے پاس جو پروڈیکٹ حاصل ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے دو طرح کی لیئرز بن گئی ہیں جو بوٹم کے اندر پارٹیکل جمع ہوئے انہیں پلیٹ کہیں گے اور جو اوپر لائٹل پارٹیکل ہیں کلیر لیکوڈ جو ہمیں حاصل ہوا ہے سپر نیٹنٹ اس کا ہم سپر نیٹنٹ کہیں گے لیکوڈ پورشن سپر نیٹنٹ سالیڈ پورشن سالیڈ پورشن سیڈیمنٹ یا پلیٹ سکر آئے گا پر اس سینٹریفیوگیشن آپ لوگوں کو آئیزی لی کلیر ہے کہ ہم ایسا پروسیجر سینٹریفیوگیشن is a process of separating particles from solution according to their size shape densities viscosity of medium and router speed یہ وہ تمام پیرامیٹر ہیں یہ وہ فریکٹرز ہیں جو کہ سینٹریفیوگیشن پر عمل کرتے ہیں سینٹریفیوگیشن ایک سپریٹنگ particle procedure ہم کسی solution سے particle کو سپریٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کس طرح یہ procedure کام کر رہا ہے کون سے فیکٹرز اس پر ایسا رہے ہوتے ہیں to their size shape densities viscosity of medium and router speed ان تمام چیزوں پر یہ دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سینٹریفیوگیشن is a device for separating particles from solution according to their size shape densities viscosity of the medium and motor speed کتنی speed سے وہ سیمپل گھوم رہا ہے اس پر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے بہت زیادہ سپیڈ سے گھومائیں گے تو بہت زیادہ light particles بھی سیپریٹ کر سکتے ہیں آپ ایفیکٹ of gravity بھی ایک پیرامیٹر ہے centrifugal force centrifugal force بھی کتنی centrifugal force اس پہ apply ہو رہی ہے یہاں پہ ایک example دی گئی ہے plasma کی دکھایا گیا ہے کہ the plasma fraction is the least dense and will float as top of layer جس density کم ہو گی جن particles کی plasma میں وہ top کے پر float کرنے لگتے ہیں یہاں بھی plasma density کم ہے اس لئے دیکھئے plasma top پر ہے پھر اس کے بعد بافی coat will be contains the majority of platelets and will be sandwiched between the plasma and rbc above the rbc among wbc and platelets درمیان میں موجود ہوتے rbc سب سے last زہر کہ rbc density as compared to other components جو blood میں ہیں ان سے زیادہ ہوتی اسی لئے یہ bottom میں سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں principle کیا ہے اس کا the centrifuge involves principle of centrifugation where the acceleration at the centripetal force causes denser substance to separate out along the radial direction at the bottom of the tube جیسا میں بتایا کہ مرکز کی طرف عمل کر رہی تو جب بھی کوئی چیز گھومائی جاتی ہے اور دوسری force outward عمل کرتی ہے اس مرکز سے دور لے جاتی ہے اس چیز کو یہاں پر centrifugal force اندر کی طرف عمل کر جب centrifugal force outward force centrifuge machine اس عمل پر پیرا میٹر کے تحت کام کر رہی ہے we are acceleration at centripetal force cast denser separate out by the radial direction of the bottom of the tube in a solution particles whose densities is higher than that of the solvent جن کی densities higher ہیں جن کی densities higher ہوں گی یہ دیکھئے جن کی densities higher ہیں that of the solvent shink and sediment وہ sediments بنا لیں گے miss bottom میں جا کے settle down ہو جائیں and the particles with the lighter اور جن کی densities lighter ہیں then it float to the top layer بنایے گا the greater the difference in densities the faster they move جتنی زیادہ densities when difference ہو گا اتنی ہی تیزی سے وہ move کریں گے سینٹری جیسے میں نے بتایا وہ instrument جس میں centrifugal centrifugation کا عمل اپنایا جاتا ہے اور particles separate کیا جاتا ہے centrifuge کہلاتا ہے اب mechanical device that use the principle of centrifugal force to separate the material from different densities ایک ایسا mechanical device ہے جس کے اندر centrifugal force کو اپنا ہوئے different particles کو separate کیا جاتا ہے material separate کیا جاتا ہے different densities کے different densities کے materials کو separate کر سکتے ہیں اور centrifugal force کی مدد سے اس device کے ذریعے اب biotechnology research these materials are cells organelles large molecules such as DNA separate کیا جاتے ہیں مختلف قسم کے techniques ہی اپنا ہی جاتے ہیں biotechnology میں بھی pharmaceutical industries میں جس cells organelles and large such as DNA RNA یہ تمام چیزوں کو separate کر لیا جاتا ہے centrifugal force and apparent force that x outward یہ outward عمل کرتی ہے on a body moving around the center arising from a body inertia where the centripetal force are inward میں آپ کو بتایا ایک مرکز کی طرف عمل کرے اور مرکز سے دور لے جائے جو اندر کی طرف عمل کر روٹیشن میں اسے ہم کہیں گے centripetal and جو outward move centrifugal force یہاں پہ centrifugal means outward force move کر رہی اس لیے وہ particles کو دیفرنٹ لیے اس میں تدیل کرتے کو دنسٹی types of centrifuge سپید and capacity centrifuge جس میں ہم centrifugation کا عمل اپنا رہے ہیں ان کو کس بیس کے پر ہم کلاسی فائد کرتے ہیں سپید and capacity یہ دو پیرامیٹر ہیں اس کی بیس بیس ہم ڈیفرنٹ ٹائپس اس کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں مائکرو فیوج centrifuge ماشین اس میں کیا ہے مکلی مکلی بسم کی لیبارٹری میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے the centrifuge tubes have capacities of 1 to 2 ml of liquid اس کی capacity 1 to 2 ml of liquid ہے مائکرو اس کا نام ہی اس لئے ہے کیونکہ small centrifuge hospital کی لیبارٹری میں بھی موجود ہوتی small scale پہ جو لیبارٹری وہاں پر بھی موجود ہوتی بلڈ کمپوننٹ جہاں پہ سیپریٹ کر کے ٹیسٹنگ کرنی ہوگی وہاں پر بھی آیزی 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 ہوتی ہے دا سینٹری فیوز مشین tubes have capacity 1 to 2 ml capacity ہوتی اس کی اس کی سینٹری فیوز ٹیوب کی دیئر سپیڈ is 12 to 13 آزنڈ آر 12 روٹیشن کر سکتی ہے 12 سے 12 to 13 thousand آر پی ایم they have very small light rotation roters in them they have very small light roters in them آمو ان اس کے جو جو روٹرز ہیں very small light and roters ہوتے ہیں اس میں دیس سینٹری فیوز are used for low to medium speed سینٹری فیوز ایسی سینٹری فیوز used کی جاتی ہے for low medium speed centrifugation of the small quantity of material اب تھوڑے سیمپل کو لے کر اگر دوسری سینٹری فیوز ماشین کی سپی میڈیم ہوتی ہے کیونکہ اس سے تیز سپی والی بھی موجود ہیں جو کے مختلف سن کی انڈسٹری میں use ہو رہی ہوتی میکرو یہاں پہ دکھائی گئی ہے دیکھیں یہ چھوٹی سی مشین ہے اس کے اندر یہاں دکھایا گیا ہے ادھر سیمپل رکھتے ہیں اور اس کو اس میں اندر فٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ دھکن کھولے کا اس کے اندر اسے فٹ کر دیا جائیں ہم یہاں ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے کمپوننٹس الہیدہ ہو جائیں گے جو کہ سیمپل رکھا ہے اس کے الٹرا سیمپل ایک اور مشین ہے الٹرا سیمپل یہاں پہ دیکھیں یہ الٹرا سیمپل دکھائے گیا واشنگ مشین کی اپیرنس والی ایک انسٹرومنٹ ہے they have speed up to 70,000 یہاں پہ 70,000 rpm کی speed اپنا یہ مثل 70,000 rotation per minute ایک minute کے اندر 70,000 دفعہ یہ rotate کر سکتی ہے they are available in modern version tube size up to about 60 ml دیکھیں یہاں پہ tube size 60 ml جب microfuge کا ہم نے دیکھا تھا size 1 to 2 ml liquid اس میں لے سکتے تھے 60 ml size they are popular in a field of microbiology biochemistry میں mostly use کی جاتی large large super speed centrifuge اس کے بعد large super speed centrifuge type ہے centrifuge machines کی their speed up to 20,000 rpm and tube of various size tubes centrifuge tube different size men but speed 20,000 rpm tubes have capacity from a few ml to large as 100 ml very big size and few ml size can be there here is large super speed machine یا آئیسو ٹاپس کو الہدہ کرنے کے لیے یورینی آئیسو ٹاپس دیفرنٹ ڈینسٹیز میں موجود ان کی دیفرنٹ ڈینسٹیز ہوتی ہیں اس طرح کی چیز کو الہدہ کرنے کے لیے گیس سینٹریفیوز استعمال کی جاتے ہیں سکرل سینٹریفیوز اور بشر سینٹریفیوز بھی انہیں کی ایک ٹائپ ہیں یہ دیفرنٹ قسم کی انڈسٹیل سینٹریفیوز ہیں اور ان کے نام ہیں جن کو ہم انڈسٹیز میں بڑے پیمانے کے اوپر استعمال کر رہے ہوتے ہیں پرنسپل کیا ہے سینٹریفیوز کا دہ سینٹریفیوز انڈسٹریفیوز 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 مرجک نہیں مثل سفر انبات اللہ کافی کرکتے ہو需要